سلمان خان کو سجا ہوئی ہے اس کو لے کر کے تمام طرح کے روضہ باسی بیان آ رہے ہیں آپ کی نظر میں سلمان خان کا جو کیس ہے جو سجا ہوئی ہے کیا ہے؟ بھئی عدالت کا پورا اس سے پاملہ ہے اور عدالت نے فیصلہ دیا ہے عدالت کے کسی فیصلے پر میں سمجھتا ہوں کہ میرے جیسے کسی بھی آدمی کو کوئی ٹپڑی کرنا یا کوئی ریمار کرنا میرا خیال ہے کہ کنڈیم آف کور بھی ہوتا ہے کچھ شاعر لوگ بھی کچھ نیتہ لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ انصاف نہیں ہوئی ہے مسلمانوں میں تو اس کو جو ہے یہ میں اس بات کو بالکل نہ کرتا ہوں ہندوستان ہی ایک ایسا ملک ہے کہ جہاں عام ممالک سے زیادہ محفوظ مسلمان ہندوستان میں ہے اور اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ مسلمان تھا اس لئے سزا دی گئی تو معاف کیجئے کہ عدالتوں میں سزا ہندووں کو بھی ہوتی ہیں اور مسلمان کو بھی ہوتی ہیں ہمیں یقین کرنا چاہیے ہمارے عدلیہ پر ہمارا انصاف کا اگر ذرا بھی کچھ بھی گنجائشیں رہ گئی ہیں جیسا کہ آج میں نے دیکھا کہ کچھ وکیلوں کی بحثیں سنی باتیں سنی اگر گنجائشیں رہ گئی ہیں تو ان کے ساتھ ان کا پورا پورا انصاف ہونا چاہیے اور ہوگا ایسا ہمارا یقین ہے یہ ان کا ساتھی نظریہ ہے گلزار دہلوی نے اگر کہا ہے تو وہ ایک ہندو کی حیثیت سے ضرور کہا ہوگا میں ایک مسلمان ہوں الحمدللہ اور مجھے اس ملک پر بھی یقین ہے ملک کی عدلیہ پر بھی یقین ہے اور یہاں کے انصاف بھی یقین ہے میں نہیں جانتا میں ہندوستانی ہوں اور میں نے ہندوستان میں کی مقدمہ چل رہا تھا جو بیس سال سے چل رہا تھا اور آج اس کا فیصلہ آیا کل آیا جب بھی آیا تو میں عدالت پر کوئی مارک نہیں کروں خیر مقدم بھی نہیں یہ خیر مقدم لفظ یہاں پر بالکل نامناسب ہے عدالت کا فیصلہ ہے عدالت کی کاربائی ہے اگر اس میں کچھ مطلب یہ کی کمی بیشی ہے تو انصاف کبھی بھی رائے گا نہیں جائے گا خاموش نہیں رہے گا آج نہیں تو کل آگا موجود احالات پر کوئی شیئر نہیں کہا نہیں میں نے ایسا کوئی شیئر نہیں کہا ایسا شیئر منورانہ صاحب نے کہا شاید آپ کے چینل وغیرہ پر بتایا جا رہا تھا تو وہ میں نے تو نہیں کہا میں نے تو یہ کہا کہ محمد رہا تھا میں نے چینل وغیرہ بادبان کر دیئے موسیقی